اختفاق کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اتفاق کی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کا اندر خود اختلاف ہے جس بادشاہ کی نیت خراب ہوگی اس کی سلطنت بے ایمان ہوگی جس ماں باپ کی نیت خراب ہوگی اس کی اولاد کی نیت خراب ہوگی اور حساب جو لیا جائے گا وہ ٹھیک ہے اللہ سب سے حساب لینے لیکن گھر کے موقع سے حساب لیا جائے گا علاقے کے مقیہ سے حساب لیا جائے زلے کے مقیہ سے حساب لیا جائے صوبے کے مقیہ سے حساب لیا جائے اسی طرح سے ملک کے مقیہ سے حساب لیا جائے تو وہ لوگ ذرا کان کھول کے سنے دو جماعت بڑی مبارک اور دو جماعت سب سے بڑی جماعت پہلے نمبر پہ تبلیغی جماعت دوسرے نمبر پہ جمعیت علماء ہیں دونوں بڑی جماعت ہیں اور افسوس صدف افسوس کے دونوں میں اختلاف اور اتفاق اور اتحاد کی باتیں کرتے پھرتے اپنے اندر تو اختلاف ختم کرو امت برباد ہو رہی ہے تمہاری اختلاف کی وجہ سے انپڑ جاہیل لوگ علماء کو برا کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے بڑے بڑے دیندار لوگ بدزن ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے جن کو مجید معانی کی توفیق نہیں وہ آپ سے بدزن ہو رہے ہیں آپ اتفاق کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے اور افسوس صدف افسوس کہ آپ آپ اس میں اتفاق نہیں کر سکتے امت میں اتفاق کی بات کرتے ہو اتحاد پیدا کرو ایک پلیٹ فارم پہ آجو تم ایک پلیٹ میں کھانے نہیں کھا سکتے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہو کبھی زندگی میں نہیں آسکتے کبھی زندگی مقامیہ بھی نہیں مل سکتے وہ کونسی بات ہے جس میں آپ کا توڑ ہے وہ توڑ والی کون سی بات ہے آپ کے اندر جماعت والے ہوں یا جمعیت علمہ ہند والے ہوں اپنا توڑ پہلے ختم کرو امت پہ رحم کرو امت پہ رحم کرو یہ امت نرگے میں آ رہی ہے یہ دیو کو راستے سے بھٹک رہی ہے آپ کی مہربانی سے کیونکہ آپ امت کے ٹھیکے دار ہو بڑی جماعت ہیں آپ کی بتاتے ہو دنیا میں جا کے ہمارے اتنے فولو ورہ ہمارے سبسکرائبر ہیں لیکن یہ بھی دے گا آپ کی ماننے والی کتنے ہیں ارے آپ کی ایک آواز پہ سر خم کرنے والے نہیں سر قلم کروانے والے لوگ ہیں آپ اپنے اندر اتفاق تو پیدا کرو اپنے اندر اختلاف رکھ کے امت کے اندر اتفاق پیدا کرو کہ زندگی میں اتفاق نہیں ہونے اور دن پہ دیر امت جو ہے نرگے میں جا رہی ہے بربادی کی طرف جا رہی ہے آپ کو اس کا خیال نہیں ہے آپ دو آدمی بیٹھ کے نہیں جڑ سکتے تم دو میں تو اتفاق ہو نہیں سکتا اور لاگو کیا کروڑوں میں اتفاق کرنا چاہتے ہو یہ عجیب بات ہے ذہن سے اوپر کی بات ہے ہماری سبس سے تو بھی کل بالتر ہے یہ کیا ہے اور میں تو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو یہ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ تبریخی جماعت ہوئے ہیں جمعیت علماء ہندو ان کو بھی چاہیے جو ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یہ بھی کم سے اپنا آقاوں سے کہیں کہ تم اللہ کے لئے اتفاق کرلو آپس پہ لوگ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم میں تو خود اختلاف ہے اور بتا تو دونوں صحیح راستے پہ چل رہے ہیں جب دونوں صحیح راستے پہ تو پھر اختلاف کس بات کا ہے وہ کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہے وہ کہتا ہے یہ بھی کام صحیح کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ بھی کام صحیح کر رہے ہیں ارے جب کام صحیح کر رہے ہیں تو اسٹیج دو بنا رہے ہو کیوں بنا رہے ہو اسٹیج تو ایک رکھو ایک پریٹ میں کھانا کھاؤ امت کو ترغیب دیتے ہو ساتھ میں کھانا کھاؤ محبت بڑھے گی خود کو توفیق نہیں ہوتی ساتھ میں کھانا کھانے کی ارے اللہ کے بندے اللہ کے لیے جھک جاؤ امت کے لیے یہ امت نرگے میں جا رہی ہے تمہیں مان کے تمہارے اشاروں پہ چلنے والی امت ہے تم اپنا آپ کو دیکھو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہو اپنے اختلاف دور نہیں کرتے اور اس میں اور اوپر سے کہ علماء کا اختلاف تو بھائی سے خیر ہے ارے وہ بھائی سے خیر کہاں ہیں بھائی سے خیر وہ بھائی سے خیر تھا جب تھا وہ علماء کا جو اختلاف ہوا کرتا تھا وہ حق میں ہوا کرتا تھا یہ حق پہ ہے ہی نہیں جو امت کے لیے خیر بن ہے اگر حق پہ ہوتا تو امت کے لیے خیر ہوتی تبلیغی جماعت کا بھی معاملہ یہی اور جمعیت علماء کا بھی معاملہ یہی اللہ حفاظت فرمائے ارے ہمارے میرے مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت العالم موت العالم عالم کی موت عالم کی موت تو عالم کے عالم کے اختلاف بھی فر امت کے اختلاف ہم جب آپ کے پیچھے آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہمارے محسن ہیں ہمارے کرم فرما ہیں آپ کے ایک اشارے پہ ہم سرخم کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو کم سے عمل نہ کیلئے معاف کرو آپ اس کا اختلاف ختم کرو اتحاد پیدا کرو یہ اچھی بات رہی ہے اچھی خسلت کی بات نہیں ہے جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ عمل کی تبلیغ کرے وہ عمل پہ آدمی پیرا نہیں ہو سکتا پھر آپ خود ہی سوچیں اس کے بارے میں ہر کس و ناکس کی زبان پہ یارے وی دیکھو ان میں خودی اختلاف ہے اتفاق کی بات کرتے بھی اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرما ہے بڑے بڑے ڈوب گئے ہیں بڑے بڑے ڈوب گئے ہیں اللہ حفاظت فرما ہے اللہ حفاظت فرما ہے بڑا ملتا لاکھ بہت چستے ڈیانی پڑے